السلام علیکم ورحمت وبرکاتہ نحمد ورسلی حلی رسول کریم ہمیں بعد مہدرم ناظرین اللہ تبرک و تعالی انسانوں کو فیدہ فرمایا تو اس میں دو طرح کے لوگ ایک اصحاب رخصت دوسرے عرباب عظیمت عرباب رخصت جو ہوتے ہیں وہ اپنا کام بس کر کے حالات ان کو جس طرح لے گئے وہ چلا جاتے ہیں جو نشوب فراز حارات کے آتے ہیں اسی نشوب فراز سے وہ گزرتے ہیں بس اپنی طبعی زندگی ختم کر لیتے ہیں اس کے برخلاف جو اصحاب عظیمت ہوتے ہیں عرباب عظیمت جو ہیں وہ حالات کے تخاظوں کا مقابلہ کرنے کی سخت رکھتے ہیں وہ سیلاک کے دھارے میں بہتے نہیں ہیں ان کی سعی و عمل کو اللہ تعالیٰ ایسی قبولیت عطا فرماتا ہے کہ آخر وہ سرخ رہوک نکلتے ہیں ایسے ہی عرباب عظیمت شخصیتوں میں سے حضرت علامہ مفتی عظم محمد اشرف علی باقوی مارو با اشرف سعودی رحمت اللہ عالی ہوئے تھے وہ ہمارے کرناٹک کے امیر شریعت کہلائے لیکن حقیقت میں سارے ہندوستان کے رہبر اور قائد تھے دینی رہبر اور دینی قائد تھے بلکہ ان کے شاگردوں شاگردوں کا شمار اگر کیا جائے تو سارے دنیا میں چاہے وہ سوتا افریقہ ہوں چاہے امریکہ ہوں ہر جگہ ان کے شاگرد موجود ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جو ہیں شہر مستاز ہی نہیں عالم مستاز تھے حضرت اشرف علی صاحب جن کو ہم ہیں وہ ٹیمیلناڑی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے بلنجپور جس کا نام تھا مولانا علامہ ابو السعود صاحب باقوی قدسہ صدرحو کے گھر پیدا ہوئے یہ اور وہاں باقعہ صالحات میں انہوں نے تعلیم حضر کی ونیس سو چالیس میں ولادت ہوئی اور ونیس سو ایک سٹھ میں باقعہ سے فارغ ہوئے یعنی ایکیس سال کی عمر میں وہ باقعہ سے فارغ ہو گئے دارلوم دیوبند گئے اور وہاں انہوں نے حدیث کی تکمیل کی اور جو ہے افتاہ کی تعلیم حاصل کی اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد دیوبند گئے دیوبند سے آنے کے بعد حدیث کی تعلیم میں تعلیم دینے میں لگے تک نصف صدی سے زائد ایک ہی جگہ پر یعنی سبیل رشاد میں جس کا خیام منیس سو ساٹھ میں ہوا تھا وہاں انہوں نے حدیث کا درس دینا شروع کیا شیخ الحدیث کی حیثیت سے تو پچاس ساف نصف صدی انہوں نے بقعہ شریف کے تعلیم دی تدریس کی اور بہت سارے لوگوں کو حدیث سے روش ناس کرایا آپ کے اندر ایک ایسی خدادات صلاحیت تھی کہ وہ مشکل مسائل کو بھی بڑے آسان سے حل کر دیتے تھے لوگ مشورہ کرنے کے لئے آتے گمبھیر مسائل لے کے آتے لیکن بڑے وہ ہستے مسکراتے ہوئے اس کو ایک دم اس طرح اس کا حل نکالتے کہ لوگ خوشی خوشی چلا جاتے یہ ان کے علم میں گہرائی بھی تھی اور گیرائی بھی تھی ایسا نہیں کہ بس سرسری علم رکھتے ہوں مقدس تھے مفسر تھے اور عدیب شاعر بھی تھے عدیب بہت بڑے عدیب تھے شاعر تھے بہت اچھے شاعر تھے نات میں ان کا بہت بلند مقام ہے اسی طرح جو ہے انہوں نے عدب اردو عدب کے لئے فارسی عدب کے لئے بھی بڑی خدمات انجام دی فارسی میں انہوں نے بہت سارے خطاعت لکھے اور ان کا ایک اور کمال فن تاریخ گوئی میں بڑا ملکہ انہی حاصل تھا یہ آخر راہی فدائی آپ کے فن پر مفصل مضمون فن تاریخ گوئی پر مفصل مضمون میں نے سپردخلم کیا تھا جس برحال یہ بہت بڑی شخصیت ہم سے جدا ہو گئی یہ با ایک وقت جو ہے معلم بھی تھے اور جو ہے مربی بھی تھے اور با ایک مرشد بھی تھے اور جو رہنوبائی بھی تھے بہت سارے سیاسی حضرات بھی حضرت کے پاس آکے مشورہ لیتے تھے اور ان سے استفادہ کر کے جاتے تھے تو ایسی عظیم شخصیت کارناموں کو گروانے کے لیے بہت سارا وقت درکار ہے کہ مختصر وقت میں یہ تمام باتیں کہیں نہیں جا سکتی البتنا اتنی بات کہہ ذکتے ہیں کہ ایسی شخصیتیں بار بار پیدا نہیں ہوتی یہ علمی عدبی فنی شخصیت تھی اور ان کے اندر سب سے بڑھ کر خلوص تھا علم میں بھی خلوص تھا عمل میں بھی خلوص تھا اور جو ہے تقریر و تحریر میں وہ بے ایک وقت حاوی تھے جس طرح تقریر کرتے تحریر بھی اسی طرح صاف ستری شفاف ہوتی تھی تو تقریر تحریر بے ایک وقت اس طرح کمال پیدا کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ قوم یہ ملت یہ لوگ جو ان کے اطراف میں تھے وہ بھی ماشاءاللہ خود اعتمادی کے ساتھ مسائل کا مقابلہ کرتے تھے حالات کا مقابلہ کرتے تھے الحمدللہ وہ کامیہ وہ کامران اس دنیا سے چلا گئے اللہ تعالی ان کے خبر کو نور سے بھر دے امین ربی صلی اللہ علیہ وسلم واخر داوانا الحمدللہ ربی اللہ علیہ